مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل تو کافر کا سب سے بڑا عیب کیا ہے وہ رب کی عبادت کو ضروری نہیں سمجھتا اور لبرل مسلمانوں کا سب سے بڑا عیب کیا ہے وہ دنیا کی ہر کام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں پیدا کرنے والے کی عبادت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں تبیہ آپ دیکھیں نا یہ لوگ جو مذہب مخالف لوگ ہوتے ہیں تعارف کروائیں گے یہ بہت اچھے آدمی ہیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے ملک کے لیے یہ کیا انہوں نے پڑوسیوں کی بڑی اچھی خدمت کی اور یہ ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں اور بہت اچھے ہیں صحت بھی ماشاءاللہ مینٹین رکھتے ہیں بہت زبردست بہت زبردست نماز پڑھتے ہیں وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے وہ کیا ہے تو پڑوسیوں کا خیال کرنا بھی تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے کوئی نہ کرے تو مندوق پہ تھوڑی کروائے گا کوئی پڑوسیوں کا خیال کی جیزے وہ ان کا کیا ہے ان کی نیجی زندگی وہ لائف ہے کہ اپنا مرضا ہے بھئی نماز پڑھنی ایکچویلی پڑھو نماز نہیں پڑھنی ایکچویلی یہی ہوتا ہے نا کیا ہو گیا بھائی بھائی آج کل یہی تفسریں ہوتے ہیں نا بھائی نماز وہ تو جس نے پڑھنی ہے پڑھے جس نے نہیں وہ تو ٹھیک ہے دنیا کی حد تک تو ہم کہیں گے اس کو بھائی ہم زبردستی نہیں کریں گے لیکن آخرت میں سب سے پہلے اللہ کیا پوچھے گا جس نے پیدا کیا پڑوسیوں سے تو بڑے اچھے تھے راکٹ بھی بنائے مجھے میرے سامنے کتنی مرتبہ جھکتے تھے میرے سامنے سب سے پہلا حکم کیا ہے اللہ کا وعبداللہ طبی اللہ قرآن میں اہل جہنم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا جب اہل جہنم جہنم میں جائیں گے حالانکہ ان میں بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑے اچھے اچھے کام بھی کی ہوں گے لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے وہ کہیں گے ہم نماز بولو بھائی نہیں پڑھتے تھے کافروں سے سوال ہو رہا ہوگا اور کافر کہیں گے کہ ہم نماز بولو نا سوال پہتو کافر تو نماز کا مکلف ہی نہیں ہے ارے وہ تو کلمہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ نماز کیوں پڑھے گا تو دنیا میں مکلف نہیں ہے آخرت میں اس سے نماز کا سوال بولو نا ہوگا سوال ہوگا اس سے نماز کا حج کا بھی سوال ہوگا اس سے زکاة کا بھی سوال ہوگا تمام عبادتوں کا علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر سے آخرت میں ان تمام عبادتوں کا سوال ہوگا کیوں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کیوں ہوگا بھائی جب وہ ایمان ہی نہیں لائیا تو کیوں ہوگا اس لیے سوال ہوگا کہ تمہیں یہ کیوں خیال نہیں آیا کہ ہمارا کوئی رب ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو خیال آیا تھا لیکن ہمیں یہ بھی خیال آیا کہ اس طریقے سے کیوں کرنی ہے جس طرح سے مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی ہم اخفل طریقے سے کریں گے آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو کافروں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا بھائی وہ کہیں گے ہم کریں گے اپنی مردی سے مسلمانوں والے طریقے سے کیوں ہوں نماز کیوں بھائی ہم تو اپنے طریقے سے کریں گے نا ہم نے مخلوق کو خوش کیا ہم نے بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہم نے اتنے ٹس بنائے تو ان چیزوں سے بھی تو اللہ خوش ہوتا ہے نا مسلمان جو کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھو یہ والا طریقہ کیوں نہیں آرہا سمجھ میں بھائی یہ والا طریقہ ہے اس لیے کہ اللہ کہے گا کہ میں نے پیدا کر کے تمہیں چھوڑ دیا یہ کیسے ممکن ہے جب میں نے پیدا کیا تو میں نے اپنی عبادت کا اور اپنے آپ کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو بتایا ہوگا اگر یہ والا طریقہ غلط تھا تو وہ صحیح طریقہ تم بتا دو دلیل سے کوئی دلیل سے ثابت کرو کہ یہ والا نہیں وہ والا طریقہ صحیح تھا ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کے آجز آ جائیں گے دلیل سے کسی اور طریقے کو ثابت نہیں کر سکتے ہے ہی نہیں کوئی اور طریقہ عبادت کا مجھے ایک بات بتاؤ دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو عبادت کے لئے لوگوں کو بلاتی ہیں ان میں ایک طریقہ مسلمانوں کا ہے آزان کا ایک طریقہ ہندووں کا ہے وہ مختلف طریقے ہیں سکھوں کے مختلف ہیں عیسائیوں کے مختلف ہیں اگر کچھ لوگوں کو بٹھایا جائے جو بلکل نیوٹرل ہو کے فیصلہ کریں کہ بلکل نیوٹرل ہو کے بتاؤ کہ کون سا طریقہ ایسا ہے جس کو فطرت اپیل کرتی ہے اور وہ کہتی یہ گوڈ گفٹڈ ہو سکتا ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم اگر انسان تعصف سے پاک ہو کر بات کرے گا تو وہ کہے گا صرف آزان ایک ایسا طریقہ ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا ایسی چاشنی ہے اس میں میں برما میں تھا ہم نے وہاں بودس کی بھی آزانیں سنی ہیں نہیں سنی جاتی ہیں کوئی اس میں لذت نہیں ہے کوئی نور نہیں ہے اور جب صبح کے وقت اللہ کا نام فضاؤں میں گھنچتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا مزا آتا ہے یہ تو ہمارے ہاں معزنین بچارے بعض اتنے ٹیڑی میڑی آزانیں دیتے ہیں کہ وہ آزان کا سارا نور خراب کر دیتے ہیں ورنہ آزان اگر تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے دی جائے تو آزان سے زیادہ مٹھاس اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ زہر کی آزان دے رہا تھا مدرسے میں اس وقت ہمارا قیلولے کا ٹائم ہوتا ہے سب سو رہے ہوتے ہیں تو میرے ذمہ داری تھی میں اٹھتا تھا پہلے آزان دیتا تھا تو حضرت نے ہمیں آزان سکھائی تھی بلکل نپی طلی تجوید کے ساتھ تمیز سے تمیز سے آزان جیسے کہتے ہیں نا پوری تجوید کے قواعد کے ساتھ تو مجھے یاد ہے ہمارے حضرت دروازہ کھول کے نیچے آجاتا تھا بسا وقت ایسا ہوتا ہے نیچے آگے پوری آزان سنتے ان پر ایک عجیب کیفیت تاری ہوتی تھی ایک انگریز کو میں نے دیکھا مسلمان ہوا ہمارے مدرسے میں آیا تو جیسے ہی آزان ہوتی تھی نا اس کے چہرے کا رنگ عجیب سا ہو جاتا تھا ایک دم چپ خاموش سب سے کہتا تھا اس کو غور سے سنو میں نے کہا دیکھو اس پر کتنا اثر ہو رہا ہے اللہ کے نام کا یہ اگر کسی پر نہیں ہو رہا نا تو یہ اس کی علامت ہے اس کا دل خراب ہو چکا ہے کتنا مزہ آتا ہے جب میں فجر میں جو آزان ہے نا اس کا تو الگ ہی نور ہے یعنی یہ جو خاموشی ہے نا صبح کی یہ اللہ کا نام اس خاموشی کو توڑتا ہے اللہ کا نام توڑتا ہے اس خاموشی کو تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کافر سے بھی یہ سوال کریں گے کہ نماز کیوں نہیں پڑی میری عبادت کیوں نہیں کری وہ کہے گا اللہ میں تو اس کو مانتا نہیں تھا تو اللہ کہے گا کیوں نہیں مانتے تھے اس میں کیا خرابی تھی وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی میں محمد کو نہیں مانتا تھا اللہ کہیں گے کیوں نہیں مانتے تھے کیا خرابی تھی ان میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو پھر صحیح کون تھا جس نے اللہ کا دین پہنچایا ہے کون تھا ان کے مقابلے میں یہ سارے سوالات کس سے ہوں گے قیامت کے دن مسلمان ایسے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں مگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے نمازیوں پر فخر کرتے ہیں لیکن ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا پیدا ہو چکا ہے بہت بڑے پیمانے پر جس کی نظر میں نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہتے ہیں بس ایک صاحب مجھے ملے کہنے لگے بس اس زمانے میں انسان کو اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے مذہب کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے اچھے انسان بن جاؤ اچھے مسلمان کیا ہوتا ہے اچھا ہندو کیا ہوتا ہے اچھا سکھ کیا ہوتا ہے بس اچھا انسان بن جاؤ میں نے کہا جب تک اچھا مسلمان نہ بنو اچھا انسان بننا ممکن بولو بھائی نہیں کہیں کیوں بھائی کہہ رہے ہیں میں اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں میرے پڑوسی مجھ سے خوش ہے میں ملک کے لیے بڑی خدمت کر رہا ہوں تو بس یہی تو ہے اچھا انسان میں نے کہا اللہ کہاں گیا ہے اللہ کہاں گیا بھائی یہ ملک تمہیں کھلاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ملک ہمیں کھلاتا ہے لیکن اس ملک کو کون کھلا رہا ہے اگر ملک میں قہد پڑ جائے تو ملک کھلائے گا بولو نا کیا ہوگیا بھائی ملک میں قہد پڑ جائے ملک کھلائے گا سب سے پہلے اسی ملک سے حجرت کرو گے حکمران کھلائیں گے حکمرانوں نے تو ہم سے جتنا کھایا ہے نا ہم سے جتنا کھایا ہے وہ ہی لوٹا دیں تو ہم سونے کی نوالے کھانا شروع کر دیں گے تو جس نے بنایا جو پیدا کرنے والا ہے وہ ان کی ڈشنری میں ہے ہی نہیں تو ہم جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو سمجھ میں آیا اچھا انسان اور اچھا مسلمان بھائی اچھا انسان بننا ممکن نہیں ہے جب تک اچھا مسلمان نہ بنو ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ صرف مسلمان بننا کافی نہیں ہے بلکہ پورے اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے اگر کوئی مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے مکمل اسلام کو فالو نہیں کر رہا تو پھر محض نام میں مسلم ہونے سے یا محض کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جہم جب رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں تراوی میں تو پتا چلتا ہے کہ اللہ ہمیں کیا چاہتا ہے ہم سے یا ایوہنناس اے لوگو اعبدو ربکم اپنے پروردگار کی عبادت کرو ہم تمہیں کسی اجنبی کی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے کیوں وحشت کر رہے ہو اس سے کیوں دور بھاگ رہے ہو خلاقا کم جس نے تمہیں پیدا کیا جو کریٹر ہے تمہارا واللذین من قبلکم تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا اور فرمایا ہم جو تم سے کلام کر رہے ہیں نا یہ جو سورہ بخرا میں آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں ہم جو تم سے کلام کر رہے ہیں کہ اے لوگو میری عبادت یہ روزہ بھی اللہ کی عبادت نماز بھی اللہ کی عبادت صدقہ بھی اللہ کی عبادت غیر مسلم جو صدقہ کرتا ہے وہ صدقہ نیکی ہے عبادت نہیں ہے مسلمان جو صدقہ کرتا ہے زکاة کی شکل میں وہ عبادت ہے آپ کہیں گے بھئی وہی غیر مسلم جب لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو عبادت نہیں ہے وہ ہاں اچھا کام ضرور ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا لیکن یہی جب مسلمان زکاة دے رہا ہے تو یہ عمل عبادت ہے کیوں فرق کیا ہے دونوں میں بہت مشکل ہے یار کیا کر رہے ہیں ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ہم جب زکاة دیتے ہیں یہ زکاة کیا ہے عبادت ہے اس میں عبادت کا ثواب ملتا ہے غیر مسلم جب لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اچھا کام ہے مگر عبادت کا ثواب نہیں ملتا کیوں عبادت کہتے ہیں کسی ذات کے سامنے ایسا اپنے آپ کو اس کی تعظیم کرنا یہ نظریہ رکھ کر کہ یہی میری بگڑی بھی بنا سکتا ہے اور یہی مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے کسی ذات کے بارے میں جب آپ یہ عقیدہ رکھ کر اس کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم کیا کہلائے گی عبادت ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بات دیکھو آپ اپنے باپ کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہو تعظیم سے جیسے ہم اتحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں نا یہ بھی تو تعظیم ہے نا لیکن یہ عمل عبادت بولو نا نہیں کہلائے گا مگر یہی عمل اتحیات میں ہم قبلہ رخ ہو کے کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے بھئی وہی بیٹھے ہوئے یوں کر کے اور اببہ کے سامنے بھی یوں بیٹھے ہوئے وہ عبادت کہہ لارہا ہے اور یہ کیا ہو گیا بھائی یہ عبادت نہیں عمل تو ایک جیسے ہے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ہم تحیات پڑھ رہے ہیں اس میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو چلو تحیات کی مثال نہیں رکو کی مثال لے لو آپ اپنے اببہ کے سامنے یوں کر کے جھکتے ہیں یہ عمل تعظیم کہلائے گا عبادت نہیں کہلائے گا لیکن ہم جب اللہ کے سامنے نماز میں رکو میں جھکتے ہیں تو یہ رکو کیا کہلاتا ہے چاہے سبحان ربی العظیم نہ بھی پڑھے ہم پھر بھی یہ کیا ہو گیا یہ عمل عبادت بن گیا وہی جھکنا ادھر عبادت اور ادھر تعظیم عبادت نہیں ہے اچھا مجھے ایک بار بتاؤ اور یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سرزمین پہ رکھ دیا یہ عمل عبادت تھا اگر عبادت ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے ان کو اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دے دیا نا لیکن یہی سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے عبادت تو وہی ایک ہی جیسے عمل ہو رہا ہے ایک عمل عبادت ہے اور ایک عمل عبادت بولو نہیں ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جس ذات کے سامنے ہم جھک رہے ہیں وہ علا کل شیئن قدیر ہے وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے بغیر کسی لوجک کے اور فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے جس میں یہ طاقت ہے تو یہ طاقت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکائیں تاکہ وہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور ہماری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے تو اس نظریہ سے جب جھکا جاتا ہے یہ جھکنے میں اور اس نظریہ کے بغیر جھکا جاتا ہے اس جھکنے میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ جھکنا انتہائی درجے کی تعظیم ہے اور اس طرح سے جھکنا انتہائی درجے کی تعظیم نہیں ہے دیکھو لوگ اپنے اببہ اممہ کے بھی پاؤں چھوم لیتے ہیں پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں کیوں؟ بھئی اببہ ہیں ان کی خدمات ہیں ان کی حسانات ہیں چلو جی اببہ کے پاؤں پہ ہاتھ لگا لیے لیکن یہی پاؤں مشرق لوگ اپنے پیروں کے بھی ہاتھ لگاتے ہیں کیوں؟ یہ نظریہ رکھ کر کہ یہ پیر اس قابل ہے کہ اس کے پاؤں کو چوما جائے اور جھکا جائے اس کے سامنے کیونکہ یہ مجھے بگڑی بھی بنا سکتا ہے اور یہ میری بگڑی بگار بھی سکتا ہے تو دونوں قسم کی تعظیموں میں جو جذبات ہوں گے ان جذبات میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا جب بت کے سامنے جھکا جاتا ہے تو خدا سمجھ کے جھکا جاتا ہے کہ یہ بگڑی بنا سکتے ہیں اور جب والدین کے سامنے کوئی ایسے جھکتا ہے جائز تو نہیں ہے جھکنا لیکن وہ عبادت نہیں کہلائے گا تو عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ میں عربی تعریف نہیں کر رہا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ استلاحات میں جائیں گے مشکل عبادت یہ جلی سے بس اس موضوع کو سمیٹ کر آج کی بات ختم کرتا ہوں تاکہ جو قرآن میں جگہ جگہ عبادت آئی ہے نا یہ عبادت کا تصور دماغ میں بیٹھ جائے تو عبادت کیسے؟ کسی کی انتہائی درجے کی تعظیم کرنا یہ سمجھ کے کہ یہ اس کو مجھ پر قدرت حاصل ہے اور یہ جو چاہے کر سکتا ہے اس نظریے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم کیا کہلائے گی؟ عبادت اب یہ تعظیم کبھی جسمانی ہوتی ہے کبھی مالی ہوتی ہے کبھی قولی ہوتی ہے جیسے ہم کہتے اتحیات للہ والصلاوات والطہیبات کیا مطلب؟ قولی تعظیم بھی کس کی؟ اللہ کی والصلاوات جسمانی تعظیم بھی کس کی؟ بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے پاون نہیں لگایا یہ درہ اونچا بولنے نا جسمانی تعظیم بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی والطہیبات اور مالی تعظیم بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی تو پتہ چلا تعظیم کتنی قسم پر ہے؟ تین طرح سے مثلاً آپ کسی کی تعریف کرتے ہو آپ بہت اچھے ہو آپ بہت اچھے ہو آپ بہت اچھے ہو یہ عمل عبادت نہیں ہے کیونکہ آپ بہت اچھے ہو بس اور کیا ہے؟ اب بار بار کہتے رہو بہت اچھے بھائی بہت اچھے انسان ہو آپ تو بڑے خوبصورت ہو آپ تو بڑے طاقتور ہو بس لیکن یہی سبحان اللہ الحمدللہ جب اللہ کے بارے میں کہتے ہوں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت کیوں؟ ہم اللہ کی زبان سے تعظیم کر رہے ہیں یہ نظریہ رکھ کر کہ وہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور ہماری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے اور ہر چیز پر طاقت اور قدرت ہے یہ نظریہ ذہن میں رکھ کر جب اللہ کی تعریف کی جائے گی تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ عبادت تو یہ قولی عبادت روزہ آپ کسی کے لیے بھوکا پیاسا رہتے ہو لوگ ہیں نا اپنے آشک کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں معشوق کے لیے آشک غلطی ہو گئی کھانا چھوڑ دیا عبادت تھوڑی کیا لائے گا بھئی آپ کو ہڑتال چل رہی ہے بھوک ہڑتال کیونکہ آپ کو پتا ہے کمزور آدمی ہیں بس منانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ کچھ وقت بھوکا رہا ہوں گا تو شہد ترس آ جائے لیکن یہی روزہ جب آپ اللہ کے لیے رکھتے ہو تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے کیوں اب آپ اس لیے نہیں رکھ رہے کہ آپ کو اس سے عشق ہے وہ بجا ہے لیکن وہ دوسرے درجے میں اصل وجہ کیا ہے مالک ہے ہر چیز پر اس کو طاقت اور قدرت ہے تو اس نے کہا کہ بھوکے رہو تو اب ہم کیا کریں گے بھوکے رہیں گے ہاں یہ فرق ہے کہ دنیا میں جب کسی کو خوش کرنے کے لیے بھوکا رہا جاتا ہے تو اپنی مردی سے گھنٹے بھی آپ کے اپنے ہوتے ہیں کتنی دیر رہنا ہے کیا کیا چھوڑنا ہے چپکے چپکے کیا کھانا ہے کئی لوگ بھوکر تال کرتے ہیں مگر چپکے چپکے کھا رہے ہوتے ہیں وہ لیکن جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی جائے گی تو وہ طریقہ ہی ہے جو اللہ نے بتایا اخفل طریقہ نہیں چلے گا تو ایسے ہی یاد رکھو کہ اسی طرح مالی عبادت دی ہوتی ہے آپ کسی کو گفت دے دیتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے یہ عبادت نہیں ہے کیوں آپ کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کو قدرت حاصل ہے اس کو سلطنت حاصل ہے یہ آپ کا بگاڑ بھی سکتا ہے اور آپ کا بگڑی بنا بھی سکتا ہے وہ کوئی پتا ہے میری طرح کمزور آدمی ہے گفت لے لو خوش ہو جاؤ خوش کریں لیکن یہی گفت جب اللہ کو دیا جائے گا زکاة کی شکل میں یہ اللہ کے نمائندوں کو دیا جائے گا تو کیا کہلائے گا یہ عمل عبادت اس لیے کہ اللہ کے بارے میں آپ یہ نظریہ رکھ کے یہ کام کر رہے ہو کہ وہ بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور بگڑی بگار بھی ملابین بگڑی بrous بگڑی باب بگڑی ب Ferrari بگڑی بر Düig ہی بگڑی بھ place موسیقی